اسلام علیکم ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمدیت دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سعودی وزاعت العمل کے نئے خانون کے مطالق ہے جس میں کل بتایا گیا ہے کہ جو مستصات اپنے عملہ کے ویزے کینسل کرنا چاہتے ہیں جو نئے ویزے ہو کینسل کر سکتے ہیں یا اس کو ریفن کر سکتے ہیں یو تو دوستو اس خبر کا تقریباً 18 سے 20 گھنٹے گزر چکے ہیں آپ تمام دوستوں کو اس کے مطالب فتح ہوگا لیکن دوستو اس سے جو خدشے فیدہ ہوئے مختلف لوگ کے سپیشل وہ لوگ جو ادھر سے ویزے 8000-7000 کے لے کے اپنے ملکوں بیجے ہیں جس میں سے بہت ویزے پاسپورٹوں پر سٹیمپ ہوا ہے اور بہت سے ویزے سٹیمپ ہونے کے لئے ایم بی سی میں پڑے ہیں اسی طرح بہت سے دوستو نے پاکستان انڈیا میں ویزے لئے ہیں نقد پیسو پر دو لاکھ تین لاکھ کا اور ان لوگ کے ٹکٹ بھی ہو چکے تھے لیکن بیچ میں یہ فابندیاں یہ سپر والا اور وہ لوگ پاکستان انڈیا میں رہ گئے کیا دوستو جو سعودی وزارت الامن نے کل اعلان کیا ہے اس کے بعد وہ لوگ نہیں آسے گئے کیا اس کے ویزے کینسل ہو گئے اس کو سمجھنے کے لئے دوستو آپ لوگ کو درخواست ہے کہ آپ لوگ ویڈیو آخر تک دیکھیں سب سے پہلے دوستو آپ لوگ اس خبر کو سمجھیں اس خبر کا دوستو پہلے بتایا گیا تھا کہ جو نئے ویزے ہیں جو فاسپورٹ پر لگے ہیں یا نہیں لگے اس کے متعلق اعلان کیا جائے گا جو کہ دوستو جوازات نے تقریبا جب یہ کرونا وائرس شروع ہوا اس ٹائم میں جوازات نے یہ بتایا تھا لیکن اس کے متعلق دوستو کل سعودی وزارت الامن نے اعلان کیا اس نے بتایا کہ دوستو سعودی وزارت الامن نے بتایا کہ وہ بیجے جو پاسپورٹوں پر لگے ہیں اور اب تک استعمال نہیں ہوئے یا جو مسجد سونے بیجے نکالنے ہیں جو آل لیڈی تفیید ہو چکے ہیں مختلف ملک میں بھیج دئیے گئے ہیں اور اس میں سے کچھ پاسپورٹوں پر لگ چکے ہیں اور کچھ لگنے کے لئے سفارے میں پڑے ہیں وہ اگر سعودی کے پیل یا جو قطعہ سے اس کو کینسل کرنا چاہتا ہے یا اس کا جو پیسے ریفن کرنا چاہتا ہے جو دوہزار ریال ہے آپ کو پتہ ہے اگر پیس دوہزار ریال ہے تو دونوں کر سکتے ہیں وزارت الامن کا دوستو اس سے یہ مقصد ہے کہ جو مسجد سے متاثر ہوئے کرونا وائرس کے وجہ سے تاکہ اس کا مزید دخصان نہ ہو یہ ہوگئے دوستو آپ لوگ کی وزارت الامل کا بیان جو مسجد سے کے لئے جاری ہوا اب یہ آجاتے ہیں ان دوستوں کے طرف جن لوگوں نے ویزے لیے ہیں ادھر لیے ہیں یا پاکستان میں لیے ہیں جن لوگوں نے پاسپورٹ کے اوپر ویزے سٹیم کی ہے اس کے لئے ان لوگوں نے پیسے پیک کی اور ان لوگ کو یہ خطشہ ہے اور ان لوگ کی یہ وکر ہے کہ اگر میرے کفیل نے ویزے کینسل کی ہے تو میرا خسارہ ہو جائے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ کوئی کفیل کوئی مسجد سے والا نہیں چاہے گا کہ وہ ویزہ کینسل کرے کیونکہ ویزہ بہت سے مشکلات سے گزر کے ملتا ہے آسانی سے کسی بھی مسجد سے کو ویزہ نہیں ملتا آپ لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ سودازیشن کا مسئلہ بھی در چل رہا ہے ویزہ بہت مشکل کے بعد مسجد سے کو ملتا ہے تو کوئی مسجد سے نہیں چاہے گا کوئی شرقہ کوئی کفیل نہیں چاہے گا کہ وہ ویزہ کینسل کرے ویزہ بھی دوستو جو ٹائم تھا وہ آلڈی گزر چکا ہے اب انشاءاللہ بیس دن یا مہینہ بعد سب کچھ دوبارہ بہار ہو جائے گئے اور انشاءاللہ پلائر ٹیک کھول جائے گئے پھر تمام دوست تمام لوگ اپنے اپنے کاموں پر واپس آ جائے گے جو نئے ویزے والے ہیں یا پرانے ویزہ والے ہیں یہ کوئی سعودی وزارت العمل نے زبردست ہی نہیں کیا اس نے کوئی خبرداری جاری کی مسجد سے کوئی کفیل ہو گئے کہ آپ ویزے کینسل کریں صرف ان لوگوں کو اکتیار دیا گئے اگر آپ کو خسارہ ہو رہا ہے تو آپ ویزے کینسل کر سکتے اگر آپ نے لوگوں کو نہیں بلانا ہے کوئی بھی مسجد سے ویزہ کینسل نہیں کرے گا اگر وہ کینسل کرے گا تو اس کو صرف اور صرف دوہزار ریال واپس ملے گا ویزہ نکالنے پر بہت سے پیسے لگتے ہیں اس پر مختلف قسم کی رسوم لگتے ہیں پھر آپ کو جب تبیید ہوتا ہے پانچ چی سو ریال تبیید کے بھی لگتے ہیں تو مسجد سے کوئی ویزہ کل ملا کے تین ہزار ریال کا پڑتا ہے ابھی اس کا اس میں ایک ہزار خسارہ ہے اگر وہ ویزے ریفنڈ کرے گا تو آپ تمام دوستوں سے درخواستے کہ آپ لوگ یہ خاطر جمع رکھے یہ ٹینشن چوڑے آپ لوگ کے ویزہ انشاءاللہ کینسل نہیں ہوگا کینسل اس لئے بھی نہیں ہوگا کہ مسجد سے نے آپ کے نام پر تبیید بنائے ہیں وزارت خرجیہ سے اس ٹیم ہوا ہے غرپتی جاریہ سے ہوا ہے اس میں تمام ذمہ داری کپنی نے لیا ہے اس میں آپ کا نام ہے اگر وہ ویزہ کینسل کرے گا تو آپ کو تمام کے تمام پیسے واپس دے گئے باقی جو چوٹے کپیل ہیں وہ ویزہ کینسل نہیں کرے گا پہلا تو یہ جو خانون ہے اتحاس کے لئے ہیں چوٹے موٹے کپیلوں کے لئے نہیں ہیں اگر چوٹے کپیلوں کے لئے بھی ہے پھر بھی کپیل کینسل نہیں کرے گا کیونکہ کپیل نے آپ کو شہریہ کے لئے بلانا ہے آپ سے پھر اس نے ادھر شہریہ لینا ہے اپنے کام کے لئے اس نے نہیں بلانا ہے تو اس کو اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے اس نے آل لیڈی ویزہ لیے ہے اور آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا پہلے ویڈیو کو سٹارٹ میں کی ویزہ حاصل کرنا اب اتنا آسان نہیں جتنا پہلہ کامی اس کے لئے زیادہ آپ پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں مصر کے طور پر اگر کوئی کپنی ویزہ کینسل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا تمام ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ مجھے یہ خسارہ ہوئے مجھے یہ مشکلات ہے یہ میرا مسئلہ ہے تب جا کے ان لوگوں کا ویزہ کینسل ہوگا اور یہ بھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی کپنی ویزہ کینسل نہیں کرے گا کیونکہ اس کو بہت سے پیسے لیے ہوئے ہیں تو آخر میں ایک دفعہ پھر تمام دوستو درخواستے کہ انشاءاللہ ویزہ کینسل نہیں ہوگے یہ صرف اختیار دیا گیا ہے مسئلسوں کو اور آپ لوگوں میں یقین دلاتا ہو کہ انشاءاللہ کوئی ویزہ کینسل نہیں ہوگا اب یہ آپ لوگ مہینہ بیس دن سبر کریں انشاءاللہ جیسے پلائیٹ شروع ہوگے تو آپ اپنے کام پر واپس آ جاؤگے یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کپنی نے تو ویزہ آل لیڈی آگے بھیجا ہے اٹھ آزار کا ست آزار کا وہ اس ویزہ کینسل کرے گا اور پیسے تو ان سے آل لیڈی لی ہے باقی اس کے مطالق وہ نئے ویزے نکالے گا یہ دوستو جو ہم سوچ رہے ہیں ہم سے وزارت الاون نے پہلے اس کے مطالق سوچا ہے اس نے اس کے لئے ترتیب بھی بنایا ہے تو جو جو دوست ان کے مطالق فکر منتے جس کے ساتھ یہ خطشہ تھا کہ ہمارے پیسے چلے جائے گے میں نے آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بنائی جو لوگ اس کے مطالق پوچھ رہے تھے میرا جتنا تجربہ تھا جتنا مجھے معلوم تھا اور تمام معلومات میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کی آپ لوگ کو تسلید دینے کے لئے امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم